نمسکار دوستوں میں آپ سبھی کا چیر پریچی دوست پستیت ہوں آپ سبھی کے لیے ایک بہت ہی مہتوپونہ زانکاری کو لے کر کے جہاں آپ سبھی امرود تو کھاتے ہی ہوں گے جانتے ہی ہیں کہ امرود کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ہم نے اپنے ہی اپیسوڈز میں بتایا ہوا ہے آپ سبھی کو لیکن آج ہم امرود کی پتیوں کے فائدے جانیں گے دوستوں امرود کی پتیوں سے کریں کئی علاج یعنی کہ لا علاج بیماریوں کا بھی آپ علاج کر سکتے ہیں امرود کی پتیوں سے امرود کھانا سواستے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امرود کی پتیاں بھی کچھ کم نہیں ہوتی ہیں تو اچھا کہ دیکھ بھال سے لے کر بالوں کی خوبصورتی بنائے رکھنے تک کے لیے امرود کی پتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے امرود کی پتیوں سے کئی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے امرود کئی اوشدہ گونوں سے بھرپور فل ہے اس کے پتیاں بھی بہت اپیوگی ہوتی ہیں یا یوں کہیں کہ امرود کے فل سے زیادہ اس کی پتیاں فائدے مند ہیں امرود کی پتیوں کے فائدے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ کئی بیماریوں میں فائدے مند ہوتے ہیں آج ہم آپ کو امرود کی پتیوں کے ایسے فائدے بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے کبھی سونچے بھی نہیں ہوں گے دوستوں سب سے پہلا فائدہ جو جانتے ہیں وہ یہ ہے یہ ڈائی بیٹیج کو دور کرتا ہے جہاں ایک شود کے انوصار امرود کی پتیاں الفا گلوکو سائیڈیس انزائیم کی کریا دوارا رکت شرکرا کو کم کرتی ہے دوسری طرف سکروز اور لیکٹوز کو سوکھنے سے شریر کو روکتی ہے جس سے شوگر کا استر نینتریت رہتا ہے اس لئے ڈائی بیٹیج کے روگیوں کے لیے امرود کے پتوں کا چون لابدائک ہوتا ہے اس کے علاوہ یا وجن کو گھٹانے میں بھی کافی فائدے مند ہے امرود کی پتیاں جٹل سٹارچ کو شوگر میں بدلنے سے روکتی ہیں جس سے شریر کے وجن کو کم کرنے میں سہائتہ ملتی ہے یہی کارن ہے کہ وجن گھٹانے کے لیے امرود کی پتیوں کا چون اپیوگ میں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ گھٹیا کے درد کو بھی جڑ سے مٹا دیتا ہے دوستوں امرود کے پتوں کو کوٹ کر لکدی بنائیے اسے گرم کر کے گھٹیا پربھاوی تستانوں پر لگانے سے سوجن دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ لیوکوریا میں بھی لابدائک ہوتا ہے امرود کی تاجی پتیوں کا رس دس سے بیس میلی لیٹر تک روجانہ صوبہ شام پینے سے لیوکوریا نامک بیماری میں اب پرتیاشت لاب دیکھنے کو ملتا ہے سوپن دوش میں بھی لابدائک ہے امرود کے پتوں کو پیس کر اس کا رس نکال لیں اس کے بعد رس میں سواد کے انسار چینی ملا کر روجانہ سیون کریں سوپن دوش کی بیماری میں لاب ہوگا آپ کو کولیسٹرول کو کم کرتا ہے امرود کا پتہ امرود کی پتیوں کا جوس لیور ساف کرنے میں مدد کرتا ہے یا بیماری پیدا کرنے والے کولیسٹرول کے اسطر کو نینتریت کرتا ہے اس کے بعد یہ ڈائریا کو بھی دور بھگاتا ہے دوستوں یا پیٹ کی کئی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں اثر دار ہے ایک کپ کھولتے ہوئے پانی میں امرود کی پتیوں کو ڈال کر اُبا لیے اور پھر اس پانی کو ٹھنڈا کر کے چھان کر پی لیجئے ڈائریا میں لاب ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پاچن تنتر کو بھی تندروست کرتا ہے امرود کی پتیاں یا پھر اس سے تیار جوس پی کر آپ پاچن تنتر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس سے فوڈ پوائیجننگ میں بھی کافی رہات ملتی ہے دانتوں کی سمسیا کے لیے دانت درد، گلے میں درد، مسونوں کی بیماری اتیادی امرود کی پتیوں کے رس سے دور ہو جاتے ہیں امرود کی پتیوں کو پیس کر پیشٹ بنا کر اسے مسوڑوں یا دانت پر آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈینگو بکھار ہے تو امرود کی پتیوں کا رس پیجئے یا ڈینگو کے سنکرمڑ کو دور کرتا ہے اگر آپ کو الرجی ہو گئی ہے تو امرود کے پتیوں کا رس کسی بھی پرکار کی الرجی کو دور کر سکتا ہے یا الرجی پیدا کرنے والی وائرس کو ختم کر دیتا ہے موہ کے چھالوں کے لیے بھی بہت لافکاری ہیں امرود کی پتیاں امرود کے پتیوں پر کتھا لگا کر چبانے سے کیول امرود کے پتے چبانے سے بھی چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں موہاسوں کو دور بھگانا ہے تو ان پتیوں میں انٹی سپٹک گون ہوتے ہیں اسی لیے تاجی پتیوں کو پیس کر پیمپلز پر لگائیے کچھ ہی دنوں میں پیمپلز ختم ہو جائیں گے بالوں کی اگر آپ کو گروتھ بڑھانی ہے تو امرود کی پتیوں میں بہت سارا پوشن اور انٹی آکسیڈینٹ ہوتا ہے جو کی بالوں کی گروتھ کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اگر خجلاہٹ ہو رہی ہے تو امرود کی پتیوں میں ایلرجی اور اوڑھا گون پایا جاتا ہے ایلرجی خجلاہٹ کا مکھے کارن ہے اتح ایلرجی کو کم کرنے سے خجلاہٹ اپنے آپ کم ہو جائے گی اور سر درد میں بھی یہ بہت ہلافکاری ہے آدھے سیر میں درد ہونے پر سریو دائی کے پروہیں کچھے ہرے تاجے امرود کے پتے لے کر پتھر پر گھس کر لیپ بنائیں اور ماتھے پر لگائیں کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سر درد گائب ہو گیا ہے تو دوستوں دیکھا آپ سبھی نے امرود تو ہمارے لیے بہت لافکاری اور فائدے مند ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پتیاں بھی ہمارے لیے بہت لافکاری ہوتی ہیں تو آپ امرود کی پتیوں کا پریوک کر کے ان ساری بیماریوں کو دور بھگا سکتے ہیں اور ہم آپ سبھی سے اگلی بار جڑیں گے کچھ ایک اور مہتو پون جانکاریوں کو لے کر کے اپنے چینل کے مادھیم سے تب تک کے لیے دھنیباد نمسکار دوستوں